موسیقی زہمت نہ سمجھیں تو عبادت کو عبادت سمجھ کے عدا کرنا چاہیے با آوازِ بلند صلوات پڑھئے سارے عوض باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لئے جو ہر طرح سے لائے کے حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے اور مصطفیٰ مرتضہ اور مجتبہ بندوں کے لئے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو عبوزر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو دور بنایا آسی کو نوازا تو خور بنایا میں دعا کر رہا ہوں آلے محمد کا اللہ پر حق محمد و اہلِ پیر محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس پرشی عذاب پر اس بار کا ہے جلیلت القادر میں تشریف آوری کا بہترین سے بہترین آترت آف اللہ بانیاں کا انتظام سلام محنت کوشش کابش بلخصوص برادر عزیز خان عامر خان صاحب مغسی کیونکہ پردیس میں ہیں خالق کونل انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے ان کے بھائیوں کا عزیز و اقارب کا ان کا تمام تر انتظام و انسلام محنت کوشش کابش خرج اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگاہ عزتی میں شرف ایک قبولیت حاصل تھا جتنی جائز برادیں اتنے نیک مقاصد آپ کے دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ پہ آپ کے محمد و اہل بیعت محمد آپ کی تمام جائز برادیں پوری تھے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے برود پڑھ لیے میں نوکری کا باقید آواز کا اللہ اجازت ہے حضور کافی عرصے بعد اس علاقے میں اس پاس شعور مجمع میں میں مختصر رکھ کے لیے حاضر ہوا بھائیوں کا شکر بزار ہوں جنہوں نے آتے ہی مجھے پڑھنے کے لیے وقت دے دیا بس کچھ خیرات ہیں جو کہاں پہ علم سے ملتی ہے جو تقسیم کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہات شامل عزیز پر رہی ہیں تو تھوڑی سی دعا حصور کرلوں گا بناورت سنو ادھر ادھر کی گفتگو مجھے نہیں آتی فضیلت آل محمد کے چند فکریں اور نوکری دماغ ماشاءاللہ جتنے بھی چہرے ہیں تقریباً ازادار لوگ تشریف فرمائیں بزرگ ازادار تشریف فرمائیں ان سے دعا نہیں میں پہلا فکر آرز کر کے اندازہ لگا لوں گا کہ آپ کتنا تھکے ہوئے ہیں اور کتنا تازہ تھا فکرہ بظاہر مختصر ہوگا لیکن اگر سوچیں گے تو دل سے سوال آسو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کا نام اس ہے کیا کہنے جی آپ کی سماعتوں کیا رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں دوسرا فکر آس کر رہا ہوں قرآن کے دعووں کی تلیل کو حسین کہتے ہیں مجتاق بخار صاحب آپ بڑے بھائی کے جگہ پہ ہیں مولا آپ کی زندگی کے بڑا عزوک ہے میں نے فکرہ پڑھا کچھ لوگ تھوڑا پیچھے رہے گئے باقی تقریبا شامل ہوئے جو ہزار پیچھے رہے گئے انہیں پیچھے نہیں چھوڑے فکرہ مکمل کروں گا ہر دل بولے گا قرآن کے دعووں کی تلیل کا نام حسین مرضی کے عالم دین سے پوچھی گا قرآن دعویٰ ہے تلیل نہیں قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بہت دی زبانوں کو سلام مولا انہیں ہاتھوں کو محتاج نہ کرے جو سکر کی تائیر تو بلاد ہوتا ہے حق کا دعویٰ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتا ہے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتا ہے مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے خرد مقصی کے ارد و گرد و نواہ کا مجمع اور ماشاءاللہ بڑا سننے والا استعمال فکر کی قطر کیجئے گا حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اس سے دگنے حیران ہو جاؤ حق یہی ہے جو میں نے پڑھ دی حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں دو سو چار دو سو چھے ملک ہے پوری دنیا میں کتنے کہا دو سو چھے ملک ہے جتنا طاقتور ملک کیوں نہ ہو اس کا جتنا طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو کسی بھی ملک کا پرچام اس کے ملک کے باہر کوئی نہیں لہا تھا وہ بولے جس کے دل میں حسین ہے ہر بندہ نہیں بولتا مولا تمہیں اب آدھو ساتھ رکھتے جیو سلامت رہو مولا آپ کے بچوں کیوں نہ ہو جتنی طاقتور ملک کیوں نہ ہو سلام ہے آقی ممتبہ سلام جتنی طاقتور ملک کیوں نہ ہو اس کی جتنی فوج کیوں نہ ہو اس کا جتنا خزانہ کیوں نہ ہو اس کے پاس جتنی طاقت کیوں نہ ہو کسی ملک کا پرچم اس کے ملک کے باہر کوئی نہیں لگا باباں کے تو حل لاؤڈ سپیکر پر اکیل موسن کا بیان ہے پہلا باد شاہِ حسین جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے جیتے رہو گے جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے ایک فکرہ از کرو مخارجہ دعا کی جگہ ہو سکتا ہے آپ پہلی بار یہ فکرہ سن گئے آپ یہاں سے ہندوستان جا کر بھتو بلانگ نہیں کر سکتا کوئی چچو نہ پڑا بہادر سورما کیوں نہ ہو چودری نمبردار کیوں نہ ہو ہندوستان جا کر کسی چونک پہ کھڑے ہو کے بھتو پہ لانت کرو سلام بادشاہ حسین بکر پہلا بادشاہ ہے جس کے دشمن پہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لانت کر جس کے دشمن پہ جو چاہے جہاں چاہے لانت کر کائنات کا انوکھا بادشاہ حسین بلکل انوکھا جس کی بادشاہ کا نظام سمجھ نہیں فطرہ ایسی چیز ہے جس کو بدلنا نہیں جا سکتا پہلا بادشاہ ہے جس نے فطرہ بدلی پانی انسان کی بنیادی ضرورت میں کافیل سے بعد آیا ہوں اس فکرے پر دکھ ہوگا اگر کوئی خاموش ہے کیونکہ آسان فکر ہے سمجھ میں آنے والا پانی بنیادی ضرورت پانی نہ ملے انسان مر جاتا ہے کیسا بادشاہ ہے جس نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدلی کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے جو پیاسے تو وہ زندہ ہیں اب بولے ہیں آپ جیسے بولنے کا حق اب ایسے بولے مولا صدقی کرشن کربلا میں جس نے پانی کی ماہیت بدلی سب سے بلاند علم حسین کا سب سے بدنام بسمان حسین کا سب سے بڑی فوج حسین آپ حسینی فوج ہیں دنیا کے کسی کونے میں جائے کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں بادشاہ کا حلم نہ ہو آپ میں سے پتہ نہیں کوئی پردیش گیا یا نہیں گیا ملک سے باہت کئی لوگ گئے ہو گئے میں خود بھی گیا جب ہم جہاں سے پردیش جاتے ہیں تو عجربیت کا احساس ہوتا ہے وہاں کو جاننے والا نہیں ہے اپنا نہیں ہے دوست نہیں ہے باپ نہیں مجھے قسم ہے اس مقدس ذکر کی مومن جب پردیش جائے ساری تھکر اتر جاتی ہے جب غازی کا علم نظر آ جائے ساری تھکر اتر جائے ساری تھکر اتر جائے صرف غازی کا علم نہر آتا ہو نظر آ جائے سیون شریف کلندر شاہ کے نگری میرے والد گرامی وہاں مجلس پڑھنے گئے ایک ہی مجلس پڑھی ہو گئے صبح کا بقت ہونے والا تھا جب وہ مجلس پڑھنے کے لیمبر پہ پہنچے تھے بابا صدا حسین جلال علی کلندری وہاں موجود تھے وہ میرے والد گرامی کو بیٹا کہے گا بھلا گئے تھے صبح ہو رہی تھے حد دے نگاہ تک بہت بڑا مجموعہ بابا صدا حسین کھڑے ہو ان کا موسم میڈا بقت نہیں ہے پانچ یا سات منٹ پڑھنے بغاری صاحب شاید آپ وہاں موجود تھے موجود تھے یا سات منٹ کی ان کی ریکارڈ میں دلیس ہے سات منٹ ایک ربائی اور ایک فکرہ ربائی ایسی پڑھی پورا پندہ لٹھ کے کھڑا وہی لکھی ادھر بیٹھ کے لکھی سخی کی نگری میں لہرات علم کو دیکھتے کاغذ و کلم نکال بادشاہ نے چار سطریں اتا گئے اوٹھ کے علم کو دیکھے مصراب لہرات علم دیکھتے انہوں نے کہا سورت کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج یہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو میں سلام پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اس مصر کوئی سنداز سے سمجھے سورت کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج بہت 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 بہ سورت کے پاس ہے شب تاریخ قائدہ موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ اگر ہے کوئی جزید تو ٹکرا کے دیکھے اب باز کا علم ہے کلندر کے سب سے زڑا پادشاہ اس میں دو بڑے استماحہ دنیا میں دو شیعہ سنی برادرین موجود ہیں یہاں پہ دو بہت بڑے استماحہ دنیا میں ایک اللہ کے گھر میں ہاتھ کے دے ایک اللہ کو بچانے والے کے گھر میں چلے گھر جاں گے دات دے ایک اللہ کے گھر میں ہاتھ کے موقع تعداد خبروں میں اخباروں میں یہی ہوتی ہے کہ حج پہ چالیس لاکھ لوگ کدنے ہیں چالیس لاکھ اور چینا میں امام پہ کربلا مولا میں چھے کروڑ لوگ تھے میں خود ہو گیا بادشاہ دیکھئے کیا کہنے خدا بند قریب کی عادل کی عدالت کی مولا کی قسم دل پسیوں میں تڑپتا ہے یہ پڑھتے ہوئے جو چالیس لاکھ لوگ حج پہ ہوتے ہیں وہ تیہتر فرقوں کا مجموعہ ہوتے ہیں بہت کم لوگ سمجھے ہیں میں نے کیا کہتے ہیں بہت تھوڑے لوگ پہنچے ہیں میں نے کیا کہتے ہیں جو چالیس لاکھ لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ تیہتر فرقوں کا مجموعہ جو چھے کروڑ لوگ کربلا میں ہوتے ہیں وہ صرف یا حسین کہنے والے ہوتے ہیں مجھے ذکر کی قسم ہے حسینی آوال حسینی آوال حسینی آوال یا حالی یا حالی چالیس لاکھ لوگ تیہتر فرقوں کا مجموعہ چھے کروڑ صرف یا حسین کہنے والے ہیں میں چیلم پہ بادشاہ کے نجی میں تھا کربلا مولا میں نو دن میں نے قیام کیا کربلا مولا جنت مولا مجھے ایک صاحب نے کہا چھے کروڑ لوگ عراقی گورنمنٹ سنبھال کیسے لیتے ہیں میں نے کہا گورنمنٹ کو عراق کی ہیں خود صرف بولیے گا تاکہ ہمیں پڑھنے کا مجھا ہے مولا تجھے سلام میں نے کہا کیا مطلب کون سنبھالنے سے کربلا کی گورنمنٹ منیسٹر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنر میں نے کہا آج تک یہ بھی پتہ نہیں تھے یہ چھے کروڑ کون سنبھالتا ہے میں نے کہا کربلا کے گورنر کا نام حضرت عباس ہے بادشاہ کا نام مسائل ہے اچھے جملوں کو قطع کیا کریں تاکہ پڑھنے کو دل چاہے مولا بہت ساتھ رکھے آپ جی کربلا کے گورنر کا نام حضرت عباس بادشاہ کا نام چالیس لاکھ لوگ حج کے موقع پہ جاتے ہیں اللہ کے گھر حج کرنے کے لئے خبریں یہی بتاتی ہیں کہ پوری گورنمنٹ آپ سعودیہ پر رشان ہو ممبر کے ساتھ میں سچ بورنا ہوں جو حج کے وہی بتا رہا ہے ٹریفک انظام موطل ہو جاتا ہے ہوتلوں میری ہے اس کے لئے پرابلم ہوتا ہے چالیس لاکھ لوگ کب جائیں گے کب حالات معمول پہ واپس آئیں گے کربلوں سلام بادشاہ حسین کی عظمت غلط پڑھو مولا میری شفاہ نہ کرے نجب سے کربلا پیدل چلنے والے زائرین کا بڑا راش ہوتا ہے پورا رستہ لنگر بانٹنے والوں کے کتارے ہوتی ہیں ایک کروڑ زائر روڑ گتھے جب لنگر بانٹنے والوں نے کہا لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں اللہ آباد اصحاب حقیق حسین اصحاب حقیق حق ادا کر بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں چھے کروڑ افراد ایک شہر میں یہ کب معمولی بات نہیں پتہ نے کربلا کتنی وسیع ہو جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں چاریس لاکھ لوگ حج پہ چلے جائیں تو کچھ بھی جائے بھیڑ کی وجہ سے مہاں پہ انتقال کرما جائے خود پڑھا ہے آنکھوں سے اکمار ہو چھے کروڑ لوگ تھے بادساکی نقری بھی کیا انتظام تھا چار سال کے بچے کے پاؤں پر بھی کسی کا پاؤں نہیں آرہا چار سال کے بچے کے آئیے بشمال آبیر چار سال کے بچے کے آئیے بشمال آبیر آئیے بشمال آبیر اللہ کرے آل محمد بغدر حسنو آئیے بشمال آبیر آپ کا بڑا احسان زیادہ نہیں پڑھا پڑھنا مشروع نہیں کیا میں نے معافی نہیں ابھی بالکل میں آپ کو تیار کر رہا تھا ذہنی طور پر آمادہ کر رہا تھا کچھ پڑھنے کی بادشاہ کو دل میں بساؤ حسین جتنا عزق کر سکتے ہو اس بادشاہ سے یہاں دل میں دل کی دہر تک حسین کا عزق چلا جائے تو چہرے پہ وہ روشنی آتی ہے جو موت سے بھی نہیں چھینی جاتی میں نے سستہ فکرانی کہنا دال دینے کی سستہ جملہ کہنے ہیں کبھی کبھی آتا ہوں یہاں پہ وقت گزارنے نہیں آیا کچھ بانک نہیں آیا یہاں عشق حسین ہونا جی یہاں وہ اجالہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی غائب نہیں ہوتی موت بھی حسین کے نوکر کے چہرے کو مرجھانی سے جاتی ہے میں نے پچھلے دن وہ شادی فکرہ کہا جو مجھے بادشاہ نے آتا میں نے کہا بڑی پیسے ہوتی ہیں فلان فرقہ جنل میں جائے گا فلان فرقہ فلان فرقہ میں نے کہا میں دو جمعہ دو چار والی بات کر رہا ہوں جو سمجھ میں آ جائے گی وہ دعا کر دیں میں نے کہا جنل کا سب سے زیادہ یقین ان انہی کو ہی ہوگا جو کفن توفے میں دیتے ہوگا میں نے پہلے کہا میں دعا کے لالت میں نہیں پاڑھا جو کفن توفے میں دینے والا بھی خوش کبھی سوچا ہے یہ کفن لے لے کی خوشی کیوں ہوتی ہے آج میں آپ کا انتحان لینے ہوں آمر خان صاحب نے کہا تک کہ آپ نے آج پڑھنا ہے میں نے کہا جو داد لینے یا پڑھنا میں نے کہا جو پڑھنا ہے کفن لینے کی خوشی کیوں ہوتی ہے کفن لینے کی خوشی نہیں ہوتی کفن میں لپٹی ہوئی نجات کی خوشی ہو کبر علامت ہے تین چیزوں کی کبر کا نام ذہن میں آئے تو تین بات لازمی ذہن میں آئے کبر میں اندھیرہ ہوگا وحشت ہوگی تنہائی ہوگا ہمارے علاوہ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن جو نہ بولو اس کا نصیب ہے میں زبرداد کو نہیں دے یہ خیال سنیے گا خیال کو دل میں رکھیے گا یہ خیال پہلی بات کو شایر پڑھنا ہو جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد کفن سفید ہوتا ہے اجالے کی علامت جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن یہ بات یہ فکرہ یہ خیال سب سے پہلے آپ کی اس نوکر کو عطا ہوا ہے بادشاہ کے درباز جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد اور نتیجہ کیا ہے جنہوں نے یا علی مدد کہے گا کامرے میں اٹھنا ہے موت توجہ سرمائیں گے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد ساس پھر سے روماد اللہ ہے میری موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد کیا کہنا ہے مولا موت کیا مر گئی ہے موت کیا مر گئی ہے موت کی جانتے ہو کتنا بڑا سخیہ حسین جھولیا بھیڑا آگئے شکر سنیئے گا جھولیا بھیڑا آگئے جن کی جو مرادے ہیں مولا پوری فرمائے گا کتنا بڑا سخیہ حسین صرف ایک پہلو پیش کر رہا ہوں سخابت کا درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے کے نہیں ردیفِ ہے کے نہیں درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے کے نہیں کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کے نہیں مولا پوری فرمائے گا مولا پوری فرمائے گا درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے کے نہیں کبھی جو ہر تھا شیر سنیئے گا علیہ السلام ہے کے نہیں فضیلتِ کفنِ کربلا کی سنو سنو کر یزیدِ وقت کا جینا حرام ہے کے نہیں اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے آپ جیئے آپ سلام آپ کے درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے شیر میں نے پڑھنا یہ میرے کلیجے کی تھنڈا کا شیر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے قبر کا اجالہ ہے قیامہ کے دن میں لیچھاؤں میرے عقیدے کی میراج ہے جو میں پڑھنا ہوں درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے کے نہیں قبید و حرثہ علیہ السلام ہے کے نہیں فضیلتِ کفنِ کربلا کی سنسن کا یزیدِ وقت کا جینا حرام ہے کے نہیں سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کے نہیں سلامت و آباد و شاد رکھے مولت میں آباد و شاد رکھے خدا حسین سے خود ہم کلام ہے جتنے سجدِ زمین پہ اس وقت ہے جتنی مساجد زمین پہ ہے حسین کے ایک انکار کا صدقہ ہے کس کا صدقہ ہے مولتی ایک انکار کا بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک انکار کا صدقہ ہے وہ انکار کیا تھا سوال بایت میں حسین کا انکار ہے بایت کس نے مانگی کس سے مانگی حسین سے کیا جواب ملا آپ کی زندگی مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کرتی کبھی سوچا ہے کہ اس میں راج کیا تھا کہ مجھ جیسے کا کیا مطلب تھا اس جیسے کا کیا مطلب تھا دعا دیں مجھ جیسے سے کیا مراد ہے اس جیسے میں کیا مطلب تھا بادشاہ کہنا کیا چاہتے تھے میں نے تصبر میں یوسر دریجو کی بھیق مانگی کہ چند بچھرے عطا کر دیں میں دعا وصول کر بڑے سردار ہم بہت چھوڑن ہو کر ان کی نگاہ کرم کے سبکے میں کچھ مل جاتے تھے مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کرتا یہی میرا موضوع مجھ جیسے کا مطلب ہے اس جیسے سے کیا مطلب ہے بات سے کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر تُو بھول گیا تو یاد رکھ تُو اور ہے میں اور اس کو میرا مقابلہ ہی نہیں کیوں میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ دار میں نے کہا میں نے پڑھنا آپ بات کو کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو بیدار کیا تھوڑا پیغام تھے آپ تک پہنچائے وہ شاید کبھی کبھی آتا ہوں اس علاقے میں مجھے دراز میں تھوڑا پڑھنا مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے جو ذرگوں سے دعا نہیں ہے دل خوش ہوا ہے مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے اس جیسے ذکہ مراد میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ دار میں فکرِ انبیاء کا امی ہوں وہ باتماغ جس نے دار کے بولنا ہے وہ بے شک نہ بولے کوئی تکیری بندوں اس کے بولنے کے سالے بولو حیدری یا علیہ نوکری ہو گئی سمجھیں جو مل گیا وہ بہت بہت ہے میں زندگی کا نور ہوں مبجی لارد ذکر کیا ہے کبھی مجلس نہیں پڑھ ذکر کیا ہے یہ باتات سمجھیں جیسے آپ سن رہے ملنے بہت بڑی سطح بار میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ دار میں فکرِ انبیاء کا امی ہوں وہ بات دماغ میں سمت ہونا چاہت کی وہ کفر کا سراغ سورت کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ سورت کے سامنے پہلے حسینی سے آخری بیٹھے ہوئے حسینی تک صرف توجہ چاہیے دل بولے تو پھر بولنا میں سمت ہونا چاہت کی وہ کفر کا سراغ سورت کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ وہ مجھ سے کیسے بیعت لے گا میں کون جانتا نہیں فرزند پوتراب ہوں زارا کا لال ہوں اس سے تو بے شمار ہے میں بے مثال اس سے تو بے شمار میں بے مثال میں مجھ سے کلاچی کیا تھا چونس سفر کی انچولی امام بارگام وہاں میں نے مصرہ پڑھنے جا مجھے انڈیا کے ایک بزرگ نے دعا دے کہا تھا کہ شکرانے کی نماز ادا کرنا ممبر کی تہذیب تجھے مولا نے عطا کی ہے اس سے بہتر لفظ نہیں تھے یہاں جو تمہیں مل گئے مولا کہہ کیا چاہتے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسے بے عطا نہیں کرتا اس جیسے کا مطلب کیا تھا مولا کہنا یہ چاہتے تھے تو دھول گئے وہ ایک زارے دشت امیہ کی دھول ہے گھر جا کے جو علی کا بات وہ ایک زارے دشت امیہ کی دھول ہے جب مجھے خود مزا آتا ہے یہ مشرا پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا وہ ریک زارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے سلامت رہو یار مولا آپ کا آبادہ نہ کرو وہ ریک زارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے اللہ کرے آپ سمجھ وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے اس سے بہتر فکرہ مجھے ملا ہی ہے وہ ریک زارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے بندہ شیعہ ہو شیعہ کے گھر پیدا ہوا حسینی ہو امام حسین کو مانتا ہو فکر بچو پر رہے میں مانتا ہی نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا دھیان ذکر میں دیکھتا ہے جس کا ذکر کی طرف توجہ ہے اس کا دل بولے گا پسکیوں میں دل ہے وہ ریک زارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی دھول ہے میں وہ ہوں جس پر نازر خدا کا رسول ہے وہ مجھ سے بیعت مان کے مجھے جھکانا چاہتے ہیں جانتا نہیں میں کون ہوں میں غازہ بکارے رخے کردگار ہوں کیسے جھکوں گا تو سے نبی کا سوار ورے گزارے بشمیت ورے گزارے دشت بازہِ بقاہِ مُسے کردگاہ کیسے چھپو گا دوشِ نبی کا سوار اسے فرق بھول گیا ہے کہ وہ کون ہیں وہ دشمنِ بشر ہے بشر کی بقاہوں میں ہیں جو تھوڑی دیر بعد دار دیرے ہیں وہ دشمنِ بشر ہے بشر کی بقاہوں میں ہیں بو جہلِ وقت وہ ہے رخِ مصطفحوں میں وہ مرضِ لا علاج ہے موجز نما ہوں میں ابلی سے آثر ہے وہ دلیلِ خدا ہوں میں ابلی سے آثر ہے وہ دلیلِ خدا ہوں میں ہوں رسولِ دین جہاں کو بتا دیا میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا مولا آپ کا بادشادہ میرے لیے مر جانا ہے زندہ کی فنا آپ پتہ نے کس موڑ پر ختم ہو جائے پتہ نے کتنے دل باقی ہے مجھے نہیں پتہ جائے خلر مقصی والوں میں پڑھ کے جا رہا ہوں آپ سن کے جائیں گے یہ شیر آپ کو بھول گئے یہ چار مثلے آپ کا ذہان سے مہب ہو گئے میں نے مانگوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنا ہی چھوڑ گئے جب بھی پڑھے جہاں بھی پڑھے وہ عزت ملی جو میرے گمان سے بھی پا علی کا فرزند کہنا کیا چاہتا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بہیت نکست وہ اس لیے وہ شاک پسند کوئی پندہ نہ بولے دکھ نہیں سارے اٹھ کے دا دو پھر بھی نسٹوں بھی کی مطلب جلدی بیٹھے گئے وہ شاک پسند جو دو گھنٹے پڑھنا پڑا میں اسے بھی سب روکر ہو کیونکہ بانی میرا بھائی ہے بلکل بھائی ہونے رشتہ ہے مولا کے ساتھ میں یہاں پر میزبان ہوں مہمان نہیں مولا تیرے زندگی میں دیکھتا وہ شاک پسند شورش شیطان کی طرح نہ بول لیے گا اگر دیل نہ بولے تو بلکل اچھا اس سے بہتر مرسل میرے پاس طریقہ نہیں تھا فرق بتانے کا جو میں بتا رہا ہے وہ شاک پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا مولا آپ کو اب بات رکھیں سر اڑھائیے گا مصرہ وہ پڑھنا ہوں اگر ساتھ تک بھولے گا وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح وہ مجھ سے بہتر اس کو پدری بھرکا پینا ہوا ہے محب سبیان کی طرح اترا ہوا زمین پہ قرآن اللہ آپ کا اترا ہوں میں زمین پہ اترا ہوں میں زمین پہ اسی قرآن کا ٹپڑے ہوئے ہیں کربلا رویا کرو حسین کو کائنات کا انوکھا غریب ہے حسین جس کے سامنے مدینے میں اس کی ماں کو مانا گیا کربلا سے لیکن شام تک جس کے سامنے اس کی بیٹی کو تماجے لگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکر بسم اللہ حسین پہلا کریم بھے کائنات مدینے والوں نے جس کی ماں کو اس کے سامنے مارا معافی جاتا ہوں سیدوں سے لفظ کہاں تک چھپائے جائیں کہاں سے گھن دے جائیں اور بیٹی کو تماجے لگتے حسین نے دیکھا اچھے تم میں بڑے علام سے سنا فکرات سیدیں میرے پاس زاکر جو میں اٹھا ہوا ہے عمد سین شاہ بہت بڑا زاکر بڑی نام بارست مصاحب خانزہ شاہدی ماظر کے ساتھ ہم کچھ لفظ سنکے نہ آدھی ہوگئے اس لئے ہمیں آنس سننی آتا ماظر ورنہ مر جانے کے لئے وہ لفظ کافی ہوگئے آپ کے تین سال کے بھائیگوں کے تماشا مارے مجھے بگروں کے نکل آتی ہے مولاد ارے بیٹے ابوزر کی زندہ کی دراز کرے خدا نہ خاصتہ اسے ایسے ہی کوئی تیز لفظوں جو کوئی بات کہہ دے سید برداشت ہی کرے گئے یہی وجہ ہے نو کفن جناب باکر نے اپنے بابا کے تبدیل کیے پہلا پہنایا آسوں سے سرخ ہوگئے دوسرا پہنایا سرخ ہوگئے تیسرا پہنایا سرخ ہوگئے ناو کفن پہنا کے بابا کے قدموں پر مورا کہا بابا چالیس سال خون روتا رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اب تو خونوں نہ بند کر باکر غم نہیں بھول رہا بابا کون سا غم شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھا بدماشوں کا حجوم تھا اچانک میری چار سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ جوڑ کہتے سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں میں تیری زخمی بہن ہوں ایک منت کرنی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کہا سجاد میری یہ منت مان لے کہے سجینا کیا کہنا ہے سجاد بھائی ظالم سے کہے مجھے تماشا مارے مگر تانہ دے کہ نہ مارے سجینا کیا کہے کہ مارتا ہے تڑھ کے کہتے جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا آباس کو تمہاری زندگی ہوئی جب بھی تماشا مارتا ہے کہتا ہے بلا آباس بلا آباس میں آج سے چھے سال پہلے بسم اللہ چھے سال پہلے بی بی کے حرم پر سجدہ ریز ہونے کے لئے شام دیا انیس سفر کا دن بی بی کے حرم پر سجدہ کرنے کے مدربار میں گئے میں نے دیکھا چاروں طرف کوہرام تھا کوئی سندھ کی نوہ خان پارٹی کو اردو کا نوہ پڑھے نوہ نہیں تھا قیامت ایک سطر میں نے سنی تین گھنٹے بے ہوش پڑا رہا سطر کیا تھی معصومہ بچی کی بریاد تھی غریب باپ کے نام بی بی کیا کہہ رہی تھی اپنے بابا سے بابا تیرے بین میں بے آماں ہوں تحمل ہے تو سنیے کہ جو سادات بیٹھے ان سے معفی دن کی چار سار کے اولاد ان سے معفی بابا تیرے بین میں بے آماں ہوں تُو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا جس نے چاہا میں نے پڑھ دیا تُو بے سن لیا جس نے چاہا امام زمانہ کا سلام میں نے سلام اس مظلومہ دادی پر کربلا سے لگ شام تک جس کے چہرے کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا رہا بے بار سمجھ کے ملومن مارتے رہے چھوڑانے مانا بھی کوئی نہیں تھا ہر مول پر قید دیتا جائے پاس ہم مجھے لگے رو پڑے ہو دو فکر ایسی مشاہب کے پڑھتا ہوں بائی عامر خان صاحب نے فون کر کے مجھے حکمن کہا کہ دو جملے معصومہ بی بی کے مسائب کو پڑھنے حکم کی تعمیل کیلئے پڑھنے باو جی امیر تیمور ایک بادشاہ ہے بہت پہلے بجرہ ہے باو جی کافی لوگ کناہ جانتے ہوں بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے کیلئے پہلی مرتبہ گیا شام دہلیج پہ ٹکر ماری خون جاری ہو رو کے فکرہ ایسا کہا ذریع کام گئی کڑا پہ کہا علی کی بیٹی اگر رہائی مل گئی تھی تو دوبارہ کیوں آئی تھی شام تو سمجھ گئے تو مشرم نہ کر حسین کا بحث تو سمجھ گئے تو مشرم نہ کر ٹکر مار کے کہا علی کی بیٹی بنت امام جب رہائی مل ہی گئی تھی تو دوبارہ کیوں سنو کیوں آئی تھی شام بی بی کی ذریع ہلتی رہی آواز یعنی دمور میں کبھی باپس نہ آتی مگر کیا کرتی حسین کی ایک امان انشاء رہ گئی میں نظر پر شکینہ آکے لی رہ گئی ہے اگر میں باپس نہ گئی بسم اللہ بسم اللہ کوئی خام نہ دیکھو سبائیہ میں اسے اجازہ دو دو زمینے پڑھیں دو چکریں پڑھ کے میمار چھوڑتا ہوں بھائی کو وقت دیتا ہوں بڑا قابل احترام بہت بہت قابل احترام دل سے احترام دل سے عزت کرنے والا اجازت دو دو فکریں پڑھنے ہیں امام سجاد علیہ السلام کا حوصلہ نہ کسی نے لکھا نہ کسی نے پڑھا نہ کسی کو پتا ہے سبر کی ایک پروردگار کا نام سبر کے خدا بند کا حوصلہ کوئی نہیں کی خیمیں جل گئے سجاد خاموش علی کی بیٹیوں نے ہاتھ کڑیاں پہنی اب کیا کروں اس کے علاوہ لفظ نہیں ہے میرے سجاد خاموش علی کی بیٹی بھائی کے مقتل میں اتری نہیں گر پڑی سجاد خاموش اسکلان کی چوٹیاں سجاد نہیں بولا کوفہ کا دربا سجاد چپ رہا بازاروں کی بھیڑ سجاد نے کچھ لکا سیدنا ہوتا میں کبھی یہ فکر نہ پڑھتا شام کا خونی بازار سجاد خاموش پتھروں کی بارش سجاد خاموش نو میل بی بی زیم نے بیٹھ کے عبور کیے سجاد خاموش جن کے دل میں پتھر نہیں ہے وہ در فکرہ سنیں فکریں بڑے عجیب میں نے فکروں میں دعا دوں گا گزر گیا بازار جیسے بھی گزرا میں نہیں پڑھتا آ گیا یزین ملون کا دربار نہ آتا یہ دربار نہ ہم آج تک روہے ہوتے منظر کیا تھا ملون تخت وہ بیٹھا ہے سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا تخت کی تیسری سیری پر ایک تست ہے تست کے اوپر رمال ہے رمال میں ایک زخم مظلوم کا سار ہے اس کے ہاتھ میں خیضران کی چھڑی ہے جو حسین کے لبوں میں مار رہا ہے حسین کا بیٹا پھر بچھو رہا قرآن لوہمیں ساتھ رکھ جنہیں بیٹا ہاشا ماتم کرنا ہے یہ ساتھ گھنٹ شباز کھیلتا رہا علی کی بیٹی چپرہ میں کھڑی رہی یہ ساتھ گھنٹ شباز پیدا رہا علی کی بیٹی چپرہ میں کھڑی رہی اللہ تعالی کی بیٹی چپرہ میں کھڑی ہے جنہیں ساتھ گی بیٹی چپرہ میں کھڑی رہا ہے اس کے ہاتھ میں کھڑی رہا ہے میری اے اسے ہر خیر میں اس حدر کی چارزار کی بچی کبھی بھاکتا ہوں پر اٹھاتی ہے کبھی بھاکتا ہوں پر اٹھاتی ہے کبھی کبھی کرتا ہوں پر ہاتھ رکھ کے روک کہتے ہیں سجاب اور کتنی دیر ہے میں مرد بسیر رہا ایک رسی ہے ہر آنکھ باجے میں دیکھیں مجھے جو چاہتا ہے مسلح پہاں سنے ایک رسیبہ بودی مولا آپ کی بچوں میں زندگی دراز کریں اٹھارہ کرتا ہے مندی معافی دیجئے سات گھنٹیں گزر گئے یہ شطران جی کھیلتا رہا علی کی بیٹیا چوپر میں کھڑی نہیں ملون شراب پیتا رہا علی کی شریف اور مزتار بیٹیاں کھڑی نہیں اب پردو میں جملہ جس کے لئے میں نے پوراً میند کی ہے سات گھنٹوں کے بعد سبیر علوم اٹھا تڑپ کے یزید کے سامنے آیا یزید کے قیدی کون ہے کہا تو کو پوچھتا ہے کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا مگر مجھے اتنا پتا وہ تو سب سے آخیر میں ایک چاند سال کی بچی کھڑی ہے کہا کیا ہوا کہا ظلم کی حد ہوتی ہے میں سات گھنٹے دیکھتا رہا اس مرسوم بی بی نے نو مرتبہ کرنے کی کوشش کی اسے رسی کھڑی نہیں دوتی اللہ جانے کتنی پیاسی ہے اللہ جانے کتنی بھوکی اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی بسم اللہ جو کہیں نہیں بولا اسے جلال کا بھائی ہے آخری فکر اور دعا کہا سات گھنٹوں میں دیکھتا رہا نو مرتبہ اس نے گرنے کی کوشش کی اسے رسی کھڑی نہیں دیتے وہ بچی مار جائے گی بہت کیاسی ہے جلدی کر ورنہ وہ مار جائے گی دربا کسمت حسین کی اولاد اوچھو کی اولاد والوں ملون کہتا ہے بچی کو میرے سامنے لاؤ چار سال کی معصوم بچی یزید کے دخل کے سامنے آئی ملون نے کہا بچی ترہ نام کیا ہے مرنا جائے ہم سیاد بی بی نے کوشش کی لب ہی نے آواز نہیں آیا پھر کہا ترہ نام کیا ہے بی بی نے کوشش کی آواز نہیں آئی پھر کہا ترہ نام کیا ہے بی بی نے تیسری پار کوشش کی آواز نہیں آئی ظالم نے شیمن کو اشارہ کیا شیمن یہ بچی بھرے در باز میری توہین کر رہی ہے میں نام پوچھتا اور یہ نام نہیں بتاتی اور سیادوں پہنے معافی دے دنا شیمن نے لوحے کا تازیانہ اٹھایا بی بی کے پدن میں لنزایا سجاد دور کے آیا ظالم ہلاک آؤ میری پہنے کے کلوں میں رسیت لیتا جہا سکینا کوشش کردیہ آواز باکس آواز باکس